راجی صاحب پی ٹی آئی کس کے ساتھ کمفرڈیبل ہے آپ اگر اس کی نظریاتی باونڈنگ کو دیکھیں باینڈنگ اور باونڈنگ دونوں کو دیکھیں تو نظریاتی طور پر پی ٹی آئی کیا پی پس پارٹی کے لیے بھی وہی نفرت رکھتی تھی کہ جو نون لی کے لیے رکھتی تھی تنظیمی بندے ہیں آب اگر آپ نظریاتی پوائنٹ ویو سے دیکھیں تو پی ٹی آئی اپنے آپ کو خود جدر پلیس کرتی ہے وہ لیفٹ آف سینٹر کرتی ہے یعنی کہ سوشل ڈیموکرسی پیچ میں آبیسٹی وہ اسلامی ویل فیر سٹیٹ کا کانسپٹ لے کے آئی لیکن ہے وہ بارا نہیں تو وہ اسلامی سٹیٹ اور مدینہ کی ریاستہ تو رہی آگا نابد ہوئے یا آگا نستین وہ کلمہ تیبہ نہیں وہ تو ساتھ ہے لیکن آپ اس کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ کی اکنومک جو پوائنٹ ویو ہے وہ پرو لیفٹ ہے اس طرح پرو لیفٹ ہے کہ آپ بیسیکلی سوشل ڈیموکرسی کو ایڈیلائز کرتے ہیں بیسیکلی کانسپٹ تو یہ ہے کہ جو سوشل ڈیموکرسی ہے اس کا آغاز زیستے مدینہ رائے صاحب یہ پی ٹی آئی کے بیانی کو رگڑا دے رہے ہیں آپ جی نہیں بلکل اگزیکلی یہی ہے یہ خان صاحب نے بلکل بڑی اچھا طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہی ایڈیالوجی سمجھائی تھی تو اسلام ایک ویلفئر سٹیٹ ٹھیک ہے سوشل ڈیموکرسی کیا ہوتی ہے ویلفئر سٹیٹ تو پیپلز پارٹی بھی ایکچلی پہلے ذرا ذرا لیفٹ کی پارٹی تھی وہ بھی اب سوشل ڈیموکرسی میں بلیف کرتی تو اگر ایڈیالوجی کی بات کریں تو دونوں قریب ہیں ایک دوسرے کے لیکن اندر کے نفرت ہے نفرت جو ہے نفرت جو ہے وہ تو بیسیکلی کیونکہ اریجنلی جس بیانیہ پہ پی ٹی آئی آئی تھی وہ یہ تھی نمبر وان کے کرپشن اور نمبر ٹو کہ یہ دونوں مل گئے ہیں آپس میں مکمکہ ہوا تو اس پہ پھر ان کو ایک ٹوڑا ڈیمیج ہوتا ہے کہ اس سے ریٹریٹ کرنا پڑتا ہے کس کو زیادہ کرپٹ سمجھتے ہیں میرا تو خیال ہے کہ یہ عدالتوں کا کام ہے ایک ہے نا اب چھوٹی برائی پھر ایک ہے بڑی برائی برائی تو ان کو بڑی برائی سمجھتے ہیں یا پیپلز پارٹی کو جب آپ پی ٹی آئی کیسا تھے تو تب کیا ہم تو اور سے تجربہ پوچھ رہے ہیں میرا ذاتی خیال تو یہ کہ دونوں کو برابری خان سب سمجھتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ برحال ظلفکار علی بھٹو اور بی بی کے لیے انہوں نے کبھی نیگٹیف الفاظ استعمال نہیں کیے ٹھیک ہے